بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عدائد بنگرش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں تھوڑے سے دبائی کی حوالے سے دبائی میں ایک لوگ بیسے کہہ رہے ہیں دبائی میں آپ کو پتہ ہے موسم ٹپریچر کافی ہائی ہوتا ہے خاص کر ایون سردیوں کے موسم میں بھی وہاں پہ گرمی فیل ہوتی ہے اور رات کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایئر کنڈیشن کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ یہ ہے کہ گرمی کی ٹپریچر جو گرمیوں کا موسم ہے وہاں پہ بالکل نکلنا ناممکن ہوتا ہے تو اس لئے وہ جو دبائی گورنمنٹ ہے ان کی جو موسمیات والے ہیں انہوں نے ایون ایک آرٹیفیشل اس کی بھی جو بارش ہوتی ہے ان کی بھی وہ ہوتی مطلب وہ تیاری کرتے تھے اس کے لئے اور وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل بارش انہوں نے کی ہے تو اب جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تفاہن آیا تھا بہت کافی پانی اکومولیٹ ہوتا تو ایک ایک افواب یہ بھی ہے کہ وہاں پہ مطلب ایک طرح سے وہ آرٹیفیشل بارش بھی کر رہا ہے کلاوٹ کریٹ کر گئے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے بہرحال یہ ایک افواب ہے لیکن بہر ایک چیز ہے کہ نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسے اتنے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ویسی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح بھی ہوا ہے تو یہ دوبئی میں اس نے کافی تباہی مچائی ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایون مارکیٹس ریسٹورانٹ ہر چیز ہوتیلز میں پانی تک گز گیا ہے اور پانی کا اب پتہ نہیں ایک تو پانی زیادہ اکومولیٹ ہوا ہے لیکن وہاں پہ مرخان میں پانی کا نظام اتنا بھی اچھا نہیں تھا جتنا وہ کرتے ہیں تو جب وہاں پہ جتنے بھی بارشیں ہوئے ہیں تو وہ سارا اکومولیٹ ہو گیا ہے گاڈیا بھی ڈوب گئے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوئے ہیں تو آرٹیفیشل بارش یا بعد جس سے بارش بسائے جاتی ہے میرے خیال میں یہ چیزیں اتنی ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہیں اور یہ کبھی کبھائے کنسیکنس کی زیادہ بھی ہوتی ہیں تو بارحال ابھی جتنے بھی ہیں اگر دوبیٹ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو افتیاد سے کر لیں اور یہ انشور کر لیں کہ وہ ایریا ابھی ریکاور ہوا ہے